بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے ناظرین مسانے کی تکلیف ہو یا بار بار پشاپ آتا ہو تو حریر کا مربع استعمال کرو حریر کا مربع کھانے سے پشاپ کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے جو انسان رات کو سونے سے پہلے ہے آنکھ میں سلمہ ڈال کر سوئے ہوئے اس کی بینائی تیز رہتی ہے اگر اپنے بالوں میں چمک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگایا کریں کھنڈا پانے پینے سے پیٹ کے اندر کیرے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کبھی مت کریں اس سے دماغی کمزوری ہوتی ہے صبح کے وقت دریئے کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بدن میں بہت طاقت آتی ہے چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے میدے کی تیزابیت اور جلن کو ختم کرنے کے لیے فالسے کا شربت پیا کریں جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں اس زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بریز کیا کریں کیونکہ اس سے دل کی نسے کمزور ہو جاتی ہیں سیب کا استعمال خون کو جمنے نہیں دیتا روزانہ نمکین پانے استعمال کرنے سے اسی سال تک جگر خراب نہیں ہوگا اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں زیادہ ٹھنڈا پانی میدے کی بڑی آنٹھ کو نقصان پہنچا کر کانسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے چہرے کی دل چمکدار بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مسات کیا کرو کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے انگور کا استعمال بردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتا ہے اس کا حفظہ کمزور نہیں ہوتا حسد بوز اور رنجورم بدن کو پگھلا دیتے ہیں سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے پینٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بوک کو بڑھاتا ہے ڈال اور موں پھلی رات کو کھانا بہتر ہے ڈال صوبہ کے وقت کھانا مزرے سیحت ہے ڈیسی انڈے کے استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے ریشے کی شکایت دور کرتا ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین حضہ ہے لیمو پانے استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے بلڈ پریشر کنڈرول میں رہتا ہے اور دسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے روزانہ ایک گلاس گنے کا جوز پینے سے جوانی جیسی طاقت آ جائے گی صوبہ ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے میدہ اور نظر کمزور ہو جاتی ہے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے نیہارمو نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اگر بال روکھی ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے میدے میں تیزابیت جلن اور موں میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ اس سے میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا چہرے کی جھنیاں اور چھائیاں غائب کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ دس منٹ کے بعد چہرے کو دھولو چہرہ بلکل ساف ہو جائے گا افتے میں تین بار کریلے کی سبزی کھائیں اس سے مطاپہ دور ہوتا ہے ناظرین جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بہت مفید چیز ہے شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جسمانی کمزوری کو دوڑ کرنے کے لیے گادر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے دماغ پتھے اور بنائی کو قوت ملتی ہے پائے پکاتے وقت اس میں اگر سفید زیرہ ڈال دیا جائے تو اس سے پائے کی بدبو ہتم ہو جاتی ہے آئی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے رات کو دیر سے کھانا کھانے سے میدے میں سوجن ہو سکتی ہے رات کو کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے میدہ تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے پدینے کا کہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے میدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے دارچینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے آتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو ایک منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے گرم چیز کھانے کے بعد پانی پیو گے تو دانتوں کے خراب ہونے کا حطرہ ہوگا اس عمل سے دانت پی لے بڑھ جاتے ہیں اور دانتوں پر میل جم جاتی ہے ناشتے میں روزانہ گیارہ خجوریں کھائیں اس کے بعد دودھ پی لیں اس سے گیس کے مرز سے نجات ملے گی آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ آپ کے پیٹ کی ستر فیصد تک بیماریاں دور ہو جائیں گی گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیپ جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے نہار موں گرم پانی پینے بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر حلدی لگائیں تو حلدی کرن سفید پڑھنے لگتا ہے کیلہ بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو اس سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی زہریری چیز موں میں چلی جائے گا تو فوراں نہ مکھاؤ اس سے زہر بے اثر ہو جائے گا کالین پر پانی گر جائے گا تو گیلے کالین پر امگور کے پتھے رکھو یہ سارا پانی چوس لیں گے اور اس سے بدبو بھی نہیں پھیلے گی سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے یہ جادوی تو اور پر کام کرتی ہے سیڑی اور پائے دماغ کی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو بھی طاقت ملتی ہے جو لال مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں زندگی بھر ان کو کینسر نہیں ہوتا جو کالی مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا دہی کے اندر الائٹی ڈال کر کھائی جائے گئے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ہتم ہو جاتی ہے نہارمو دو اخروٹ کھا لینے سے بدن کے درد اور کمر کا دردرد ہتم ہو جاتا ہے مچھر جس جگہ پر کٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا پیٹ کی چربی پکلانے کے لیے دہی میں چھے چمت شفیت زیرہ ملا کر دن میں ایک بار استعمال کریں گے جاندہفتوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو رات کو مچھر کارتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں گے اس سے آپ کو سائی رات مچھر نہیں کارتیں گے جمعائی کو روکنے سے دماغ کے رگ پھٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے مہنگے مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے ہیں اپنے چہرے کو سرکے کو دہی میں ملا کر لگائیں آپ کے جند کی دھول مٹی نکل جائے گی اور چہرہ چمک جائے گا سونف والی چائے پی ہوگے تو نظر کی کمزوری دور ہوگی کالی مرچ پٹ پٹوں بھی کمزوری کو دور کرتی ہے چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکہ رانہ رک جاتی ہیں ناظرین کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹو سے ضرور مشورہ کر لیں مزید ایسی ویڈیوز دیفنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز دیفنے کے لیے